موسیقی دوریس بیتھر نام کے ایک مہیلہ کے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوتا ہے ان کے اوپر اتیاچار کیا جاتا ہے ریپ اور سیکسول ایسول کیا جاتا ہے اور ان کو فیزیکلی ہام پہ جا کے ٹورچر کیا جاتا ہے اتنا سنکے لگ رہا ہوگا کہ میں تمہیں کوئی crime case بتانے والا ہوں but actual میں چیزیں تب completely پلٹ جاتی ہیں جب دوریس بیتھر خود آ کے یہ claim کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ کوئی انسان نہیں کر رہا ہے کوئی human ان کے ساتھ یہ سب نہیں کر رہا ہے but actual میں یہ سب چیزیں ان کے ساتھ paranormal entities کر رہی ہیں ایسی entities جن کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی نہیں سکتی جب ان کے ساتھ یہ سب چیزیں وہ entities کر رہی ہوتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں history کا one of the most realistic paranormal investigation کی پوری case کو cover کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا case ہے جس میں 20 سے بھی زیادہ investigators خود eyewitness بنے تھے in fact ایک ایسا case ہے جو بہت زیادہ real world case ہے جس میں خود university of california involved تھا and the best part about the whole investigation is اس investigation کے دوران کئی سارے evidences کو بھی collect کے گئے by the investigators photo evidences جن کو میں تمہیں اس ویڈیو میں آگے دکھانے والا ہوں تو بنا کسی دے رہی کے let's dive into this disturbing case of history's scariest paranormal investigation the hauntings of Doris Bittu before going for the story میں ایک چیز mention کر دینا چاہوں گا تو میں بھی دیکھ رہا ہوا ہے that we are very close to 200 کے subscribers like بہت کم subscribers بچے ہیں and اگر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب بھی اگر کر دیں تو ساید اسی ویڈیو کے اند تک ہو جائے subscribers 200 کے so جیسے جیسے 200 کے ہونے والے ہیں تو میں نے simultaneously ایک اور project پہ کام سٹارٹ کیا ہے one of the biggest projects of my life جس کو میں ابھی یہاں پہ reveal نہیں کروں گا تو ابھی بس تھوڑا سا announce کر دے رہا ہوں کہ I am working on something else جس کے بارے میں تمہیں بہت جلدی پتا چلے گا and یہ کوئی چینل کے ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے it is something bigger than that جس کے بارے میں میں نے بہت پہلے سے پلان کر رہا تھا but اب جا کے finally execute کرنے کا plan آ گیا time آ گیا so I'll let you know اچھے سے ابھی کے لیے بس اتنا ہی جان لو کہ کچھ ہو رہے پیج ہے کچھ تو چل رہا ہے کام کسی چیز پہ جس کے بارے میں تمہیں جلدی پتا چل جائے گا دوریس بیتھر ایک اپر میڈل کلاس فیملی سے تھی سن کے لگ رہا ہوگا کہ ہاں اچھے کھاسے پیسے ہوں گے and life بھی ٹھیک تھاک ہوگی but actually میں ایسا نہیں تھا دوریس کے لائف میں سٹارٹنگ سے ہی پروبلمز تھی فیملی ایسوس تھی اس کے جو پاپا اور ممی تھے جو پیرنٹس تھے دونوں ہی الکوہولک تھے and بہت زیادہ abusive بھی تھے دوریس کو انہوں نے کبھی بھی دھیان سے دیکھا نہیں اس کو پیار نہیں کرا and کبھی سنبھال کے رکھا بھی نہیں تھا دوریس جب دس سال کی تھی تو پوری فیملی کیلیفورنیا میں آ گئی تھی and وہاں پہ رہنے لگے تھے کچھ سال جب بیٹھتے ہیں and دوریس دیرے دیرے ایک ٹینیجر بنتی ہے تو اس کے ٹینیج کے ٹائم پہ بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تھا اس کا پورے فیملی میمبرز کے ساتھ like پاپا مامی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا and دوریس کی فیملی اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اس کے پیرنٹس اس کے انکل اور آنٹ سب نے اس سے اتنی نفرت کری کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا eventually جب آگے چل کے دوریس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس چیز کے بعد دوریس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کے لئے کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی ایسے like کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا property سب کچھ انہوں نے اس کے بھائی کو دے دیا تھا دوریس کا جو بچپن تھا and جو یہ پورا ٹینیج کا فیز تھا وہ بہت ہی بیکار بیتا تھا تو وہ بھگوان سے پراتھنا کر رہی تھی کہ آگے کی لائف اس کی صدھار دیں بٹ بھگوان نے اس کی سنی نہیں آگے چل کر کے وہ اپنے لائف میں جتنے بھی ریلیشنسپس میں گئی وہ سارے ٹوٹ گئے اس نے جتنے بھی میریجز کیے سارے میریجز ٹوٹ گئے دوریس کے جتنے بھی پارٹنرز تھے وہ یا تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے یا پھر بہت ساتھ ابیوزیف تھے یا دھوکہ دے دیتے تھے تو اس طرح سے اس کو ایک بھی اچھا پارٹنر ملا نہیں اور اس کا ایک بھی سکسسفل ریلیشنسپ رہا نہیں at the end she was left with four children سبھی بچوں کے الگ الگ فادر تھے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے and دوریس was a single poor mother جو ان چاروں بچوں کا خیال رکھ رہی تھی with no money یہ دوریس کے لائف سٹو رہی تھی اور اب تک آلماسٹ آدھی لائف تو اس نے کمپلیٹ کری لیا تھا and یہ فیز اس کے لائف کا اتنا برا تھا کہ اسے کبھی پتہ نہیں تھا کہ اس سے برا اور کیا ہی ہو سکتا ہے but she never expected the unexpected آگے اس کے لائف میں بہت نیکیٹل چیزیں ہونے والی تھی جس کے لئے وہ بلکل بھی پریپیرڈ نہیں تھی August 1974 کی بات ہے ڈوریس بیتر یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے دو پیرا سائکولوجس سے help مانگتی ہے ان سے help مانگتے ہوئے بہت ہی ڈیفرینٹ سا کیس ان کے سامنے رکھتی ہے ڈوریس کلیمز کہ اس کا گھر ہانٹیڈ ہے and multiple paranormal entities اس گھر کو ہانٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بھی منسن کرتی ہے کہ یہ ہانٹنگز اتنے سیریوس ہو چکے ہیں کہ وہ جو انٹیٹیز ہیں وہ فیزیکل ہام کرنے لگے ہیں انفاکٹ وہ اس کے ساتھ ٹورچر سیکسول ایساول اور ریپ بھی کرتے ہیں اس ہانٹنگ کی سپیسیفک ڈیٹیلز کو دیتے ہوئے ڈوریس یہ منسن کرتی ہے کہ اس گھر میں ٹوٹل تین سپیریٹس ہیں جن میں سے دو چھوٹے سپیریٹس ہیں جو پکڑ لیتے ہیں اس کو بھاگنے نہیں دیتے اس کو مووو کرنے نہیں دیتے اور وہیں پہ ایک بڑا سپیریٹ ہوتا ہے جو مین پیرانورمال انٹیٹی ہوتا ہے وہ آ کر کے اس کے ساتھ ٹورچر کرتا ہے اور ریپ کرتا ہے دوریس کے کلیمز کافی زیادہ سپیسیفک اور بہت زیادہ بولد تھے اسی واجہ سے جو پیرا سائکولوجس تھے ان کا دھیان اس طرف کھج گیا تھا دوکٹر بیری ٹاف اور دوکٹر کیری گینر جو دو پیرا سائکولوجس تھے ان کا جیسے اس کیس پہ دھیان آیا پہلے 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 نا انہیں پورا فیک لگا ان کا لگا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پہ سٹل انہوں نے سوچا کہ ایک آگست 22 1974 کو دونوں پیرا سائکولوجس پہلی بار پہنچے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے دوریس کے گھر پہ سو جب انویسٹیگیٹرز دوریس کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو پہنچتے ان کو اس گھر کی پوری خراب حالت نظر آتی ہے آبیسلی دوریس کافی جیدہ پور تھی چار بچوں کا خیال رکھ رہی تھی پیسہ نیتا ان پر بچوں سیم گھر بہت ہی ٹوٹا پوٹا تھا بہت 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 خراب آلت تھی انویسٹیگیٹرز وہاں پہ پہنچنے کے بات انسپیکٹ کر رہے تھی ان کو نیگیٹیو وائیب سا آ رہی تھی ان کو لگی رہا تھا کہ کوئی نیگیٹیو سا پریزنس ہے بہت وہ کمپلیٹلی شور تب ہو جاتے ہیں جب دوریس ان کو اس کے سریر سارے بروز کو دکھاتی ہے اتنے دنوں سے جو تر کر رہے تو سپیرٹس وہ سارے باڈی پہ مارکس تھے بروز تھے چوٹ لگے ہوئے تھے ہر جگہ پہ جو اس کے inner thighs تھی وہاں پر بہت زیادہ ڈارک بروز تھے ان بروز کو دیکھنے کے بعد ان بروز کو بلیو ہو گیا تھا کہ کچھ تو غلط چل رہا ہے باقی کے جو فیملی میمبر تھے دوریس کے ان لوگوں نے بھی کلیم کیا کہ یہ سب چیز ریال ہیں اور دوریس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ تو اس چیز کو بھی کلیم کرتا ہے کہ ایک بار اس نے اپنے مدر کو ایئر میں ایسا ٹاوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھو آئی نو اب تک سٹوری بہت عجیب تھی درابنی تھی بہت اب ٹائم تھا پروپر دوریس کے گھر پہ جو یہ انیویسٹیگیشن چلا تھا یہ پورے ٹین ویکس تک چلا تھا تو میں تمہیں ہر دن کی بات تو نہیں بتانے والا پورے دس ویکس کی کہانی نہیں سنانے والا بہت ٹائم لگ جائے اتنا زیادہ انفو بھی ایویلیبل نہیں ہے میں تمہیں اس پورے انیویسٹیگیشن کے دوران جتنے بھی مین مین ایوین 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 جو بھی سب سے زیادہ ایویڈنس ایویڈنس کلیکٹ ہوئے تھے ان کی کہانی بتانے والا ہوں انیویسٹیگیشن کی پروپر شروع تب ہوتی ہے جب طاف اور گین ایویسٹیگیشن میں ایک سپیرٹ فوٹوگرافی کا سیسن کرتے ہیں دونوں انیویسٹیگیٹرز کیامراز اور ایوییڈ ایکوییپنٹس کو لے کر کے دوریس کے گھر پہ پہ پہنچتے ہیں جب بھی سپیرٹ فوٹوگرافی کا سیسن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس روم میں دوریس ہوتی ہے انیویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک سائککک بھی ہوتی ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو سائککک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا مائنڈ پر بہت کنٹرول ہوتا ہے اپنے منٹل پاور کو یوز کر سائکک پاور کو یوز کر کے وہ ہونا آس پاس کیا انرڈیز کو سینس کر سکتے ہیں بتا سکتے کہ کوئی انرڈی ہے کی نیک سائکک سائککک کیے بولتی تھی کہ اس روم میں کوئی بھی انٹیٹی نہیں تب خیچا وہ فوٹو بہت زیادہ نورمل آتا تھا جیسا آنا چاہیے بہت جب بھی اس آئکک کیے کلیم کرتی تھی کہ اس روم میں وہ ایک انرڈی کو سینس کر رہی ہے ایک نیگیٹیو انرڈی کا پریزنس اس روم میں تب خیچا ہوا فوٹو کمپلیٹ بلینک آؤٹ کر جاتا تھا کچھ بھی نہیں دکھتا تھا اس فوٹو میں سیمیلرلی ایک ایسا ٹائم آیا جب اس سائکک نے یہ بولا کہ وہ انٹیٹی اگزاکٹل اس کے فیس کے سامنے کھڑا ہے تب ایک فوٹو کلک کیا گیا and the results were same a complete blank photo پھر تھوڑی دیر بات جب وہ بولتی ہے کہ وہ انٹیٹی یہاں سے چلا گیا ہے تو سیمپل کے طور پر جب ایک اور فوٹو کھیچا گیا سیم پوزیشن میں تو تب فوٹو بہت normal آیا اس سائککک کا جیسا آنا چاہیے سو یہ فوٹو کچھ فرس سیٹ اف اف ایویڈنس تھے جو ان انویسٹی گیٹرز نے وہاں پہ کلکٹ کیا تھا میں تمہیں ایک چیز بتانا بھی سنائی دیتے تھے کئی بار وہاں پہ رکھی ہوئی چیز اپنے آپ گھر جاتی تھی بینا کسی کے کونٹ ٹی ایویڈ پیرانورمل ایکٹیویٹیز تیمپریچر کا سڈن ڈراؤپ ہونا ایک بیاد سمیل کانا یہ سب چیز بھی ان لوگو جو ان ایویڈ چیز ہو رہی تی وید ٹائی می ایویڈ بڑھ ایویڈ 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 جتنے بھی لوگ اس روم میں ہوتے تھے ان سب کو روم کے ان در فلوٹنگ لائٹ عبز دکھتے تھے ایویڈ قرم اپنے 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 اپیار کراتی ہیں ایسے اڑتے ہوئے like light orbs کی طرح وہ لوگ دکھتی ہیں so اس extreme paranormal event کو بھی وہ لوگ record کرنا چاہتے تھے تو ایک اور photography session کیا گیا اس پورے کمرے کو black کپڑے سے ڈھگ دیا گیا تھا جس سے کہ باہر کا کوئی بھی light اندر نہیں آئے بہت بار ان سے وہ light orbs میں سو گیا but after trying a lot ایک ایسا time آیا جب وہ کچھ evidences actually collect کر پائے ایک ایسا photo capture ہوا تھا جس میں ایک floating arc of light دکھ رہا تھا as if ایک light or بہت تیجی سے moment کو ہی capture کیا ہو investigators نے اس چیز کو دھیان رکھنے کو بولا تھا کہ وہ لوگ اس light کو project نہیں کر رہے دیوار کے اوپر کیونکہ اگر وہ light دیوار کے اوپر ہوتی تو corners پر bend کرتی جبکہ وہ light وہاں پر bend نہیں ہو رہی ہے تو وہ light air میں ہی float کر رہی ہے وہ دیوار کے اوپر نہیں ہے یہ 1970s کی story ہے and اس time کے حساب سے اچھے خاصے evidences اس case کے collect ہو چکے تھے یہ سارے photo sessions کے بعد جتنے بھی photo evidences collect ہوئے تھے یہ pillars جیسے تھے اس پورے case کے جو اس case کو پورا strength دے رہی تھی جب یہ پورا investigation ختم ہوتا ہے تو یہ والا case بہت زیادہ popular ہو جاتا ہے اس time پہ اس case related اتنے سارے legit photo evidences تھے کہ لوگ اس case پہ believe کرنے لگے تھے along with the photo evidences جب investigation چل رہا تھا تو دونوں investigators نے 20 سے بھی زیادہ دوسرے paranormal investigators کو بھی اس case کے لئے بلایا تھا تاکہ وہ لوگ اس case کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے and eye witness بننے بادنے so اس case کے 20 سے بھی زیادہ paranormal investigators eye witness تھے so یہ جو پورا case تھا یہ paranormal investigation کا case تھا یہ exorcism کا case نہیں تھا جس میں like وہ demon کو بھاگائیں گے اس type کا case نہیں تھا یہ ان کا کام investigate کر کے پتا لگانا تھا and ان لوگوں نے اپنا کام کر دیا تھا ان کا best suggestion تھا دوریس کو کہ وہ اس گھر کو ہی چھوڑ کے چلے جائے کیونکہ mostly reason گھر ہی لگ رہا تھا وہ جو negative environment and اس طرح کا گھر کی حالت ہو رکھی تھی اسی وجہ سے وہاں پہ spirits attract ہو کے آ گئی تھی تو اگر وہ گھر چینج کر لیں گی تو ان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی بعد میں in future جب دوریس وہ گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں and ایک نئے city میں چلی جاتی ہیں تو دھیرے دھیرے ان کی life better ہوتی چلی جاتی ہے آگے چل کے in 1995 دوریس بیتر کی natural death ہو جاتی ہے age کے ساتھ دوریس کی کہانی تو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے but اس investigation کے کہانی ساید آج بھی چل رہی ہو لوگوں کے بیچ اس ٹائم پہ بھی اس کیس کے اوپر documentary بنی تھی بک لکھا گیا تھا اس کیس پہ and the entity name کے ایک movie بھی بنی تھی and honestly بتاؤں تو یہ کیس یہ سب کچھ deserve بھی کرتا تھا like جتنی عجیب اور ڈرابنی چیزیں اس کیس میں ہوئی ہیں and ان سب چیزوں کو true proof کرنے کے لیے سچ proof کرنے کے لیے جتنے evidences collect ہوئے ہیں یہ سب چیزیں اس کیس کو بہت ہی زیادہ realistic and بہت ہی زیادہ scary بنا دیتی ہے I'm not even kidding right now I've read a lot of cases in history but with so many realistic evidences it's a very scary case like one of my what do you mean like one of the most scariest cases جو میں نے ساید آس تک کبھی کور کیا could be a real case in my opinion thank you so much for watching the video till the end end میں بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تم نئے ہو and تم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی we are this close بہت بہت close تو پلیز سبسکرائب and I want to see the number I want to reach the milestone تو کر دینا سبسکرائب and اس چیز کو بھی یاد رکھنا تو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا I'm working on something very big میرے لائیف کا ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے جلدی ریویل کروں گا کیا ہے and it's not a ویڈیو ایک یوٹیو ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس سے بہت بہت بڑا ہے میرے لیے سو تمہیں جلدی بتاؤں گا کی کس چیز کی بات ہے and کیا ہے تب تک تم ایک کام کرنا سبسکرائب تو کری رہا ہو تاکہ تمہیں update مل جائے اگر میں community post بغیرہ کروں تو بھی پتا چل جائے گا also instagram پہ چاہو تو follow کر لو ٹھیک ہے وہاں پہ بھی میں reels پوشٹ کرنے لگا ہوں and also at the same time like وہاں پہ بھی update دے دوں گا آسان ہوتا ہے وہاں کو update لینا تو insta پہ بھی follow کر لو link ہوگا description میں ٹھیک ہے تو follow کر لینا باقی میں ملتا ہوں تمہیں بہت ہی جل ایک اور case کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک باقی ویڈیوز کو دیکھتے رہو enjoy کرتے رہو bye